پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہوتا ہے کہ جیسے انبیاء کے اولین وارثوں میں سے ہیں ایسے ایسے ان کے کرامات اور ایسے ایسے ان کے اقوال احوال ہیں عجیب حضر باعجزید بستامی فرمایا کہ مجھے ایک بلی کی وجہ سے ولاہت بھی دی فرمایا کہ ایک رات میں اپنے ہجرے کے اندر نوافل میں مصروف تھا ذکر و اذکار میں مصروف تھا سردی کا موسم تھا اس دوران میں مجھے پشاپ کی حاجت ہوئی میں نے سوچا کہ میں پشاپ سے فارغ ہو کر اب جو ہے وہ رضائی لپیٹ کر پہ بستر پہ سو جاتا ہوں کیونکہ جتنا میں نے اس کو اذکار کرنا تھا جو عبادت کرنی تھی پوری ہو گئی ہے میں باہر نکلا پشاپ سے فارغ ہو کر واپس آیا جیسے میں نے رضائی ہٹائی تو ایک بلی جو سردی سے ٹھٹرتی ہوئی کئی باہر سے آئی اور میرے ہجرے میں گز کر رضائی کے اندر گز گئی جیسے میں نے رضائی ہٹائی تو اندر بلی جو اندر گزی بھی ہے اور ٹھٹر رہی ہے تو میں نے یہ سوچا میں بلی کو بھگاؤں گا یہ بیچاری خود سردی سے ٹھٹر رہی ہے تو سوچا کوئی بات نہیں یہ بیچاری گرم گرم بستر پہ کے اندر گز گئی ہے میں نے اسی دور رضائی چھوڑ دی اور پہ مسلح پر بیٹھ کر صوبہ تک زکور اذکار میں لگا رہا اللہ تعالی نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور منکشف کیا کہ اس بلی کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے ولایت عطا کرتی اب دیکھو بظاہر ہے کہ دنیا کے ایک عمر ہے ایک چھوٹا سا کام ہے اور آپ شاید آپ اور ہم ان چیزوں کی کیر بھی نہیں کرتے کہ یار یہ بلی جانور اٹھاؤ ان اپاسے کرو لامہ پیڑا نسی بھئی بلی ایک ششی کرے گا بگا دیں گے لیکن اللہ تعالی نے ان میں راز رکھے ہیں انہوں نے اس کو اسی دور چھوڑ دیا ایک جانور پر بلی پر یہ ترس کھانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایسی ولایت عبارت عطا کی جس کی کوئی نظیر نہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے واقع شبرد ہمیں بھی پیش آتے ہیں ہم کبھی کہہ رہی نہیں کرتے